بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہر دوستو ہر شخص آیت کریمہ کی برکات اور فضیلت کے بارے میں جانتا ہے جو شخص خلوص دل کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اور پکے یقین کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے مزرگان دین کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھنے والا کبھی نکام نہیں ہوتا حاجت مند ہو تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں اور جو شخص دعا کے اندر آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاوں کو قبول و منظور فرماتے ہیں بیمار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتے ہیں گنہگار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخش فرماتے ہیں تو آج کا یہ وزیفہ ہے یہ آیت کریمہ پر مشتمل ہے آیت کریمہ آپ کو سامنے سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی وہاں سے دیکھ کر آپ بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری آیت کریمہ دونوں آیت کریمہ کو آپ نے سو سو پار بعد نماز مغرب پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے جب ان آیت کریمہ کو پڑھیں تو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک ان کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں تو یہ دو آیت کریمہ ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ عَوَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیا اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکے